السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے بچوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچوں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چپٹر کی ایکسرسائز کریں گے اس کے لئے آپ پیج نمبر بک کا 99 اوپن کر لیں فرسٹ کسٹن خالی جگہ پول کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیش رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے آخری نمبر دو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈیش خاتون تھی عبادت گزار خالی جگہ میں آئے گا نمبر تھری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ڈیش عطا فرمائے موجزات یعنی میریکلز نمبر فور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ڈیش نے سازش کرنا شروع کی سازشیں کرنا شروع کر دیں یہودیوں نمبر فائف آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈیش آسمان پر اٹھا لیا خالی جگہ میں آئے گا زندہ دوسرا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگانا ہے نمبر ون اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باب کے موجزانہ طور پر پیدا ہوئے اپشن ون حضرت موسیٰ علیہ السلام اپشن ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپشن تری حضرت اسمائیل علیہ السلام اپشن ٹو کریکٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمبر ٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپشن ون اگوانستان میں اپشن ٹو ایران میں اپشن 3 فلسطین میں اپشن 3 کریکٹ ہے فلسطین میں نمبر 3 بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر الزام لگایا اپشن 1 بد چلنی کا اپشن 2 بد اخلاقی کا اپشن 3 بد دیانتی کا اپشن 1 کریکٹ ہے بد چلنی کا نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر تھی اپشن 1 بیس سال تیس سال چالیس سال اپشن 2 کریکٹ ہے تیس سال نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے اپشن 1 توریت اپشن 2 زبور اپشن 3 انجیل اپشن 3 کریکٹ ہے انجیل اب کچھ کوسٹن آنسز ہیں پہلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعریف لکھئے اس کے لئے چپٹر کے سٹارٹ میں آجائیں اور یہاں سے سیکنڈ پیراغراف جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے فرس کوسٹن کا آنسر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے ان کی والدہ کا نام حضرت مریم رضی اللہ عنہ ہوتا آپ رضی اللہ بہت عبادت گزار خاتون تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے موجزانہ طور پر ہوئی یہاں تک یہ فرسٹ کسٹن کا آنسر ہے فرسٹ کسٹن کا آنسر یہاں تک ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ کسٹن دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کیسے ثابت کی تحریر کیجئے یہ جہاں پہ سیکنڈ پیرگراف ہے چپٹر کے فرسٹ پیج پر اوپر آپ صرف اتنے سے ورڈز لکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی ان الفاظ میں ثابت کی اس کے بعد آپ عربک لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ترجمہ ضرور لکھنا اور پورا لکھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور اپنا نبی بنایا میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحبے برکت کیا اور میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بد وقت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے یہاں تک سیکنڈ کوسچن کا آنسر ہے اس کے بعد کوسچن نمبر تری ہے بچو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا موجزات عطا کیے ہیں یہ تھے یہ موجزات والا جو پیراگراف ہے اس میں سے آنسر لکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے لا علاج بیماری میں مقتلہ مریضوں کو ٹھیک کر دیتے یہاں تک پہلے اس کے بعد آپ دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے مٹی کے پرندے بناتے ان میں اللہ کا نام لے کر فونک مارتے تو وہ سچ مچھوڑنے لگتے جھیل اور دریا کو چل کر پار کرتے ابور کی جگہ پار کا لفظ لکھ لیجئے گا پی الف پار اے پار ٹھیک ہے آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا کوششن نمبر فور ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف کیا سازش کی یہ یہودیوں کی جو سازشوں والا پیراغراف ہے اسے دیکھیں اس کی سیکنڈ لائن میں اوپر لکھیں گے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود سے ورڈز آئیٹ کرنے ہیں وہ آپ لکھیں گے سیکنڈ لائن میں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین دعوت کے بعد دین کا ورڈ آئیٹ کریں گے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی یہودیوں سے آپ کی شہرت برداشت نوئی مقبولیت کی جگہ آپ شہرت کا لفظ لکھیں گے شہرت برداشت نوئی انہوں نے آپ علیہ السلام کی خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور بادشاہ وقت کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت کے لئے خطرہ ہیں یہاں تک کوسچن فور کا انسر ہے اس کے لئے کوسچن فائف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں کس بات کی بشارت دی ہے یعنی خوش خبری تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے بشارت والا جو پیرگراف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں اس بات کی بشارت دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور صرف میں ارشاد فرمایا اس کی بھی بچو آپ عربی چھوڑ دیجئے گا لیکن ترجمہ ضرور لکھنا ہے کیونکہ وہ پورا کمپلیٹ آنسر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے سورت الصف یہاں تک کسٹن فائف کا آنسر ہے جزاک اللہ